امام اصر دعوت انسانیت اللہ رب العالمین السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمہ الصلاة والسلام علی اہل بیتِ حطیبین الطاہرین المعسومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامِه المجید وفرقانِه الحمید وَهُوَا أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ لَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَغَدَّتَهَا فِي الْقُرْبَى صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد ساداتِ کرام مؤمنین و مؤمنات آج کی ورچول مجلس شبِ انہدامِ جنت البقیع میں المہدی سنٹر برکلین القرآن سنٹر اپڈاربی المہدی سیمنری نیو جرسی المہدی ٹی وی حسینیہ مسجد وعذا خانہ زہرہ زیر احتمام منعقد ہو رہی ہے اگرچہ اس میں پڑھنے والوں میں اور دیکھنے والوں میں الفاتمہ اسلامی سنٹر البنی کے لوگ بھی شامل ہیں اور ان کی ہمیشہ معاونت ہمارے ساتھ رہی ہے باب العلم ڈیلویر والے بھی اور اسی طریقے سے ورجینیا میری لینڈ شکاگو ہیوسٹن فلوریڈا ڈیلس ٹورنٹو مانٹریال بغیرہ کہ کئی ادارے اس مجلس کو آن لائن دیکھ رہے ہیں میں ابتدا میں دعا گو ہوں بانی آنے مجلس کے لیے آج جنہوں نے پڑھا ان سب کے لیے نام بنام نازم محترم ایم سی صاحب کے لیے سادات کرام و مؤمنین و مؤمنات کے لیے اللہ کریم آپ کو اس مجلس کے اٹینڈ کرنے پر عجر و صلح و جزا سے نواز دیں یہ مظلومین بقیع کی مجلس ہے جو سالہ سال سے ہمارے مراکز میں ہوا کرتی ہے کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے کیونکہ ہم لاکڈاؤن کے باعث مراکز میں حاضری سے معذور اور قاسر ہیں اس لیے ہماری انتظامیہ نے یہ سوچا کہ مجلس شان سے ہی منعقد ہونی چاہیے میں نے ساری مجلس سنی ہے جنہوں نے عزیزوں نے بھائیوں نے بزرگوں نے پڑا ہے بہت خوبصورت پڑا ہے اللہ کریم آپ سب کو عجر دے جزا دے آج کی مجلس آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں ہوگی کل پھر شام کو حاضری دینی ہے اٹھارہ جیٹھ والی مجلس میں ان تھرٹی منٹس میں جو میں آپ کی خدمات عالیہ میں زہمت دوں گا چند پوائنٹس میں بیان کرنا چاہتا ہوں چودہ سو اکتالیس ہجری کی شب بقیع ایسے موقع پر آئی ہے کہ ہم باہر نکلنے سے معذور ہیں نہ ہم جلوس نکال سکے جو کہ ہم ہمیشہ نکالتے ہیں خواہ واشنگٹن کا جلوس ہو یا نیویارک کا جلوس ہو نہ ہم مجالس منعقد کر سکے جو بڑے لیول پر ہوا کرتی ہیں سیکڑوں سیکڑوں افراد والی نہ ہم اس بار اس طریقے سے ایڈیشنز اخبارات میں نکال سکے کہ ایسے پہلے ہم نکالتے ہیں تاہم ما لا يدرکو کلو لا يدرکو کلو کے تحت مشتیعز خلوارے کہ بالکل ترک نہ ہو یہ عبادت اور یہ احتجاج ہم نے ورچول آن لائن بحمد اللہ پرڈیسپیشن کی ہے کر رہے ہیں آج بھی کل بھی اور انشاءاللہ احتجاج کا حصہ فیزیکلی یا ورچولی بنتے رہیں گے اتفاق یہ ہوا کہ جیسے ہی ایامیں بقی شروع ہونے والے تھے خاندان یزید کے وظیفہ خاروں نے اور قاتلان حسین کے وفاداروں نے بنی امیہ اور بنی عباس کے بحی خانہوں نے عمر ابن عبدالعزیز کی قبر کی بے حرمتی کی اور کوشش یہ کی کہ یہ الزام شیعان علی پر لگا دیا جائے اور یہی کیا کہ رافضیوں نے بڑے عمر صاحب کے عزیز رشتدار کو اور چھوٹے عمر ابن عبدالعزیز کو جو عموی ہیں قبر میں سکون سے نہیں رہنے دیا اور انسلٹ کی توہین کی تو سب سے پہلے تو میں یہ ارز کروں گا کہ شیعان علی نے اگر قبروں کی توہین کرنی ہوتی تو یزید کی قبر کسی صورت میں آج باقی نہ ہوتی اور اس کا بدن شیعہ نکال کے اس کو سونی پہ چڑھا کے جلا چکے ہوتے شیعہ مذہب میں قبروں کی توہین کا رواج سرے سے موجود ہی نہیں ہے اور عمر ابن عبدالعزیز تو وہ بھلے مانس نیک شریف حاکم ہے بنی عمیہ کے کہ جنہوں نے سرے پچھتر سال کے بعد مولا علی علی علیہ السلام پر خنوط میں جو سب و شتم ہو رہا تھا اور اسی ہزار ممبروں سے جو لانو تان کا بازار گرم تھا کرٹیسزم کا شخصیت کو بھی اسے بند کر آیا عمر ابن عبدالعزیز تو وہ ہیں جنہوں نے اولاد فاطمہ کو فدق واپس کیا ہم پر تو ان کا احسان ہے کہ ہمارے دشمن کے خاندان سے ہو کر ہمارے دشمن کے ریسورسز استعمال کر کے انہیں تو ہمارے کاز کی حمایت کی ہے تو حضرات و خواتین یہ بھانڈا پھوٹ گیا یہ سازش بے نقاب ہو گئی اور الحمدللہ دنیا یہ سمجھ گئی کہ جس طرح غریب شام نے انینیمس لیٹر لکھوائے تھے عبید اللہ ابن زیاد کے ذریعے امام حسین علیہ السلام کو یہ جو انینیمس میسیجز آئے ہیں یوٹیوب وغیرہ پر پکچرز آئے ہیں ورس اپ گروپس میں یہ میسیجز آئے ہیں یہ تسلسل ہے فقیر شام کی ان سازشوں کا جو توہین اہل بیعت کے لیے وہ کرتا رہا مگر وہ بھی تباہ و برباد ہو گیا اور انشاءاللہ یہ بھی تباہ و برباد ہو جائیں گے علم غازی کا کل بھی اونچا تھا اور کل بھی اونچا رہے گا نام حسین کا کل بھی عرش کائنات پہ تھا اور تا قیام قیامت عرش کائنات پہ رہے گا آج کی مجلس سے جب میں خطاب کر رہا ہوں تو اس سازش سے بے نقاب کرنا میرے فرائز میں شامل ہے اور ہر میرے بھائی بزرگ بچے کے فرائز میں ہے جو اس انسٹیٹیوٹ آف ازداری کو استعمال کر رہا ہے اور جو خادم ممبر خسینی ہے اسے چاہیے کہ اس سازش سے فردہ ہٹائیں اگر ہم نے قبریں گرانی ہوتی تو ہماری جن ممالک میں حکومتیں رہی ہیں اور ہمارے مخالفین وہاں مدفون رہے ہیں کوئی ایک مثال بتا دی یہ کہ شیعوں نے کسی بھی قبر کی بے حرمتی کی ہو میں سوال کرتا ہوں اس کرپ سوشل میڈیا سے ایمان سے بتاؤ حجر ابن عدی کا روزہ گرانے والے شیعہ تھے یا بنی امیہ کے پٹھو تھے حضرت یونوس علیہ سلام کا روزہ موسل میں گرانے والے شیعان علی تھے یا دشمنان ازاداری اور دشمنان اہل بیت تھے میں آپ سے پوچھتا ہوں حضرت عائشہ جو ام المومنین ہیں حرم رسول ان کی قبر کا نشان مٹانے والے شیعان علی تھے یا فقیر شام کا لشکر تھا کس نے بی بی آئیشہ کو زندہ در گور کر دیا تھا شاہ عبدالعظیم حسنی کو زندہ در گور شہر رہ تہران کے جوار میں کرنے والے شیعان علی تھے یا بنی عمیہ اور بنی عباس کے پٹھو تھے بنی عمیہ کے پٹھو تھے بنی عباس کے ویل ویشرز تھے آپ ذرا ملازم فرمائے ہم نے انتقام لیا کوفہ کے اندر مختار نے انتقام لیا امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں سے جن قاتلوں سے انتقام لے لیا ان کی لاشوں کو بھی سپرد کیا کیا آج تک ہماری حکومتیں وہاں پہ رہی ہیں کسی قاتل حسین کی لاش کو بھی ہم نے نکالا ہے ہمارے ہاں نبش قبر جائز ہی نہیں ہمارا شیعہ مذہب اصول کا مذہب ہے یہ قرآن کا مذہب ہے یہ رسول کا مذہب ہے یہ اہل بیعت کا مذہب ہے یہ انبیاء کا مذہب ہے یہ اصولوں کا مذہب ہے مر جانے والوں کے ساتھ ہم ایسی چھچوڑی عدابتیں نہیں کرتے کہ انسانیت کو بھی شرم سار ہونا پڑے یاد رکھیں شیعہ مذہب کو بدنام نہیں کر سکتے اس لیے کہ معاویہ جیسی مشینری کائنات کے کسی بشر کو نصیب نہیں ہو سکتی میرے مولا و آقا پر اسی ہزار ممبروں سے پچھتر سال تک سب و شتم کرانے والا خود قصہ پارینہ بن گیا اور میرے مولا کے فضائل اس کے خاندان کے خلیفوں کے دربار میں کل بھی گونجتے تھے اور آج بھی یزیدیوں کے ایوانوں میں علی علی ہو رہا ہے کوئی نہ کوئی میسہ میں تمام پیدا ہوتا رہتا ہے جو ہر دور میں مولا علی کے فضائل کی گونج ہمیشہ کائنات میں بھیجتا رہتا ہے ہمارے شیعہ مذہب میں نہ نبش قبر جائز ہے میں پوچھتا ہوں یہ جو صفا تھا یہ شیعہ تھا یا بنی عباس کا ڈکیٹر تھا یہ جو متوقع تھا یہ شیعہ تھا یا بنی عباس کا دشمن اہل بہت ڈکٹیٹر تھا جنہوں نے امام حسین کی قبر متحر سے لاش کو نکال لنے کے لیے کوششیں کی حل چلائے پانی چھوڑے اور جلاد سے کہا جا کے امام حسین کی لاش کو نعوذ باللہ نقل کفر کفر نباشد سولی پہ چڑھا دو اور آگ لگا دو یہ کون تھے کربرا کو آگ کس نے لگائی تھی میں آپ سے پوچھتا ہوں توہین قبور کون کرتا ہے یہ جو بقی میں قبروں کے نشان مٹائے گئے یا جنت المعلہ میں قبروں کے نشان مٹائے گئے یہ شیعوں نے مٹائے ہیں یا بنی امیہ اور بنی عباس کے پٹھو نے مٹائے ہیں کوئی ایک مثال بتا دیجئے کہ شیعان علی نے کسی ایک قبر کی بھی احانت کی ہو توہین کی ہو اس لئے آج شبہ انہدام جنت البقی میں ہم ایک مرکزی مجلس سے خطاب کر رہے ہیں میں شکر گزار ہوں اپنے ان بھائیوں کا اپنے ان عزیزوں کا اپنی ان دیکھ رہے ہیں اور معاملت کر رہے ماشاء اللہ ہمارے اس غریب سے پروجیکٹ میں جس نے اللہ کے فضل و کرم سے بڑے بڑے ظالم حکمرانوں کے ایوانوں میں زلزلہ پپا کر دیا ہے کہ المہدی کیا کر رہا ہے الحمد اللہ مجھے یقین ہے جلد ہم جنت البقی کے ہم وہاں پر دیکھیں گے انشاءاللہ روزے بھی بنے ہوئے ہوں گے وہاں ہم حدیث قصہ پڑھیں گے وہاں ہم شب جمعہ کے عمال کریں گے وہاں ہم دعائی کمیل پڑھیں گے وہاں ہم مجلس و ماتم کریں گے سعودی عرب والوں کو یہ تو سمجھ لینا چاہیے ہم نے مارے کھائی ہے مگر ماتم نہیں چھوڑا ہے ہم نے مارے کھائی ہے اہل بیعت کو نہیں چھوڑا ہے ازداری کو نہیں چھوڑا ہے مجلسوں کو نہیں چھوڑا ہے حضرات و خواتین چودہ سو اکتالیس ہجری کی شب بقیع میں ٹوینٹی ٹوینٹی کی آج آخری رات میں یہ شب ظاہر ہے ایک اور بھی مسیبت کا اندیا پیش کر رہی ہے منظر پیش کر رہی ہے اتفاق سے آج شب انہدام جنت البقی بھی ہے اور آج بکرمی کلنڈر سے شب آشور بھی ہے اللہ اکبر میں یوں کہوں مجھے آج دو پامالیاں دو احانتیں اکٹھی نظر آگئیں ماں کی احانت کے نشان قبر ہی مٹانا پڑا تاکہ کوئی قبر کی توہین نہ کرے اور بیٹے کی احانت جس کی لاش پہ کھوڑے دو آئی تو مجھے دو مسیبتیں اکٹھی نظر آ رہی ہیں کل میں ڈیٹیل سے مسائب پڑوں گا مگر آج یہ عجیب اتفاق ہو گیا ہے بہت کم ایسا اتفاق ہوتا ہے کہ دو مخصوصیاں مل جائیں آج شبہ انہدام جنت البقی بھی ہے آج شبہ بکرمی کلنڈر سے میں اگر یہ کہوں کہ آج ان ملعین سے براعت کی شب ہے جنہوں نے توہین فاطمہ کی ان غاسبان سے براعت کی شب ہے جنہوں نے حق فاطمہ غصب کیا اور ان ملعین سے براعت کی شب ہے جنہوں نے قتل حسین کیا آج کی شب ان ملعین سے براعت کرنی ہے جنہوں نے فاطمہ تزہرہ کو خالی پلٹا دیا اور ان سے بھی براعت کرنی ہے جنہوں نے دیار پہ دیار فاطمہ کی بیٹیوں کو پھر آیا حضرات خواتین ہم قبور کی عبادت نہیں کرتے ہم قبروں کی عبادت نہیں کرتے ہم قبروں والوں کی عبادت بھی نہیں کرتے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدُومَ عَلَّهِ اَحَدَىٰ اَنِعْبُدُ اللَّهِ ہمارا شیعانِ علی کا تھوس عقیدہ ہے عبادت صرف اللہ سجدہ صرف اللہ بندگی صرف اللہ ہم محمد و آل محمد کی قبور کو برکت کے طور پر معبد بناتے ہیں عبادت گاہ بناتے ہیں اس لیے کہ اگر ستر انبیاء حتیم اسماعیل میں دفن ہو خود اسماعیل علیہ السلام بھی حتیم اسماعیل میں دفن ہو خود ان کی امہ حاجرہ بھی حتیم اسماعیل میں دفن ہو تو اگر حتیم اسماعیل پر ستر انبیاء بشمول اسماعیل اور بشمول اکتر ان کی مادر گرامی اگر ان اکتر مدفونین کی دفن والی جگہ پر قابعے کے سامنے تواف بھی ہو سکتا ہے اعتقاف بھی ہو سکتا ہے عبادت بھی ہو سکتی ہے نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے تو جہاں بہتر شہدہ ہیں جنہوں نے اسلام بچایا ہے قیبہ بچایا ہے عبادت بچائی ہے سجدہ بچایا ہے وہاں پر اللہ کی بندگی وہ کیوں نہیں ہو سکتی آپ حضرت خواتین ان استدلالات پر غور فرمائیں یہ استمبات ہے جو چودہ سو اکتالیس ہجری کی مجلس میں اپنے نور ہائی چشم کو دینے اپنے عزیزان محترم کو دینے اپنے بزرگان کو پیش کرنے ہے تاکہ سر اٹھا کر آپ بات کر سکیں سادات کرام مومنین و مومنات شب بقیع کی آج کی مجلس میں میں اس پالیسی کا اعلان کر رہا ہوں شیعان علی کے مذہب میں دین ابراہیمی میں شریعت محمدیہ میں فقہ جعفریہ میں مثلہ میم سالام ہا مثلہ حرام ہے مثلہ کہتے ہیں کسی ایسے جسد کو ایسے جسم کی احانت کرنا جس کی روح نکل چکی ہو یہ کام ہم نے نہیں کیا حضرت امیر مسلم علیہ السلام کے جسد متاہر کو جزید کے خاندان والوں نے کوفہ میں پھر آیا تھا حضرت امیر مختار علیہ رحمت کے جسد کے ٹکڑے کر کے ان کی باہوں کو ان کے بازوں کو ان کی گردن کو مسلد کوفہ میں یزیدیوں نے لٹکایا تھا جو بچے کھجے یزیدی تھے یہ کام ان کا ہے جب ڈانل پائپس کے ٹکڑے کیے گئے تھے اور جب مغرب کا ایک پائلٹ شام میں جلایا گیا تھا یہ سارے کام یزید کے خاندان نے شروع کی تھے جو جو یزید کو فالو کر رہے خاک کلمہ گو کیوں نہ ہو وہ مسلح بھی کرتے ہیں یعنی مردوں کی توہین بھی کرتے ہیں وہ قبریں بھی اکھارتے ہیں وہ قبروں کی توہین بھی کرتے ہیں وہ نشانات قبر بھی ہٹاتے ساتحہ سے بھی منع کرتے ہیں وہ دعا سے بھی منع کرتے ہیں میرے بھائیو میری بہنو اپنے سنی بھائی بہنو کو دعوت دو اور ان سے پوچھو کہ کیا بقی والے آپ کے کچھ نہیں لگتے کیا حضور سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے کیا بقی میں ایک احتمال اس بی بی کا نہیں ہے جس کے آنے کی وجہ سے رسول کھڑے ہو جاتے تھے مرکز خوشبو بہشت کہتے تھے اس کا وجود جنت سے آیا ہے جو مصداق آیت تطہیر تھی مصداق آیت قربا تھی مصداق آیت وعات ذل قربا حق تھی مصداق آیت حکم سی تھی جو وارث نبی تھی جو اکلوتی بیٹی تھی جن کے بطن متحر سے کوسر کی تفسیر آئی اور جن سے حضور کی نسل قیام قیامت تک چلی جو قیامت کے دن خاتون محشر ہوگی اور فرشتے اسکورٹ کر کے اس بی بی کو جنت کے دروازے تکلائیں گے اس بی بی کی احانت نہیں کہ قبر کا نشان ہی معلوم نہیں آپ خود بتائیں میرے سنی بھائی بہن آپ بتاؤ کیا یہاں وہ دفن نہیں حسن مجتبہ جس کی ناز برداری حضور کرتے تھے کیا عید کے دن حسن و حسین کو اپنی ظلفے نہیں پکڑاتے تھے کیا اناخت البغیر نہیں کرتے تھے کیا سواری نہیں بن جاتے تھے کیا سجدوں کی تصویحات کو ایکسٹینڈ نہیں کرتے تھے کیا حالت رکوع میں ایک ہاتھ سے اٹھانے ہی لیتے تھے بچے کو کیا حالت قیام میں اپنے پاؤں کو پھیلانے ہی دیتے تھے کہ بچوں کی گزرگاہ بن جائے خدارہ میرے بھائی بہنوں سمجھو یہ سعودی عرب کی محبت کام نہیں آنی قبر میں قبر میں مودت فی القربہ کام آنی ہے یاد رکھیے میرے سنی بھائیو بہنوں آپ بھی اتجاج میں حصہ لیں حضرت عباس ابن عبد المطلب صرف شیعوں ہی کے تو نہیں ہے یہ تو حضور کے چچا ہے حضرت فاطمہ پشمیہ حضور کی چچی بھی ہے مربیہ بھی بی بیاں دو صفیہ و آتقہ حضور کی پھوپیاں ہیں حضرت عقیل حضور کے کزن ہیں امام حسن حضور کے نواس ہیں امام سجاد امام باقر امام صادق اولاد رسول ہیں حضرت ابراہیم جو حقیقی بیٹے ہیں میرے رسول کے وہ وہاں ہیں دفن علیہ السلام حضرت اسماعیل ابن جعفر ہے ربائب رسول ہیں ربائب جن کو پالا تا حضور نے زینب کلسوم رقیہ بی بیاں وہ وہاں پر ہیں آپ تو بہت اعترام کرتے ہیں امہات المومنین کا تین کو چھوڑ کے ساری انہوں نے صرف والبیت کی توہین نہیں کی روزے گرا کر انیس سو پچیس میں ازواج متحرات کی بھی توہین کی حضور کے چچا کی بھی توہین کی حضور کی چچی کی بھی توہین کی حضور کی پھوپیوں کی بھی توہین کی حضور کے دس ہزار سے زیادہ اصحاب کی بھی توہین کی حضور کے فرزند ارجمند کی توہین کی آپ خود بتائیے ہمارے سنی بھائی بہنو آپ ہمارے ساتھ احتجاج میں شریک ہو یا حلیمہ سادیہ دفن ہے جن کو حضور امہ کہتے تھے یا عثمان ابن مزعون ہے جو حضور کے سب سے پیارے صحابی تھے جن کے مو پہ مو رکھے حضور روئے تھے سائبان بنوایا تھا کتبہ لگوایا تھا سائبان بنانے والے کا نام ہے محمد الرسول اللہ گرانے والوں کا نام ہے محمد ابن سعود اب خود بتائیں ہم محمد ابن عبداللہ کی بات مان یا محمد ابن سعود کی بات مان شیعہ سنی بھائی بہنو شبہ انہدام جنت البقیع کی مجلس اختتام وزیر ہو رہی ہے ٹوٹے پھوٹے الفاظ آپ کی خدمات عالیہ میں میں نے پیش کیے نام بنام میں آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں مریضوں کے لیے شفاق کی مرہومین کے لیے مغفرت کی آپ سب حضرات و خواتین کے لیے آفیت و خیریت کی زاکر اہل بیعت عزر زہدی صاحب کے لیے دعا سہت کرتا ہوں محمد زلف عقر حسین ان کی اہلیہ کے لیے آغا مختار ان کی اہلیہ آغا سر ان کی اہلیہ جناب خابر علی خابری کے لیے دعا کرتا ہوں اختر علی شاہ صاحب کے لیے دعا کرتا ہوں سندوس کول کے لیے دعا کرتا ہوں اور بھی جتنے میرے بھائی بزرگ عزیز مائے بہن بیٹیاں تصریم زمان کے لیے دعا آفیت کرتا ہوں اللہ کریم آپ سب کو زندہ ہو سلامت رکھے جو آج کے پڑھنے والے تھے مستر نیاز احمد صاحب بہت خوبصورت پڑھا پروفیسر راج حسن رضا جناب انیس نکوی ڈاکٹر انیس آبیدی اور بچوں نے بھی بہت خوب پڑھا اللہ ان بچوں کو بھی زندہ ہو سلامت رکھے کمر نے بھی بہت خوب پڑھا آپ تمام حضرات و خواتین انشاءاللہ زندہ و سلامت رہیں اللہ آپ کو زندہ و سلامت رکھے میں نوی جعفری کے لئے بھی دعا گو ہوں حسن مہدی کے لئے بھی دعا کرتا ہوں ایک اور بچہ ہے ان کے نام نہیں مجھے ذہن میں آ رہا ان کے لئے بھی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ انہیں بھی سلامت رکھے میرے عزیز ہو میرے بھائی ہو میری بہن ہو بزرگ ہو بچوں میلس تمام ہو گئی پانچ جملے آج صرف پڑھوں گا اس مجلس میں طویل زحمت نہیں دوں گا پہلا جملہ تو یہ کہوں گا کائنات میں گنے چنے لوگ ہیں جن کی قبروں کے نشان اس وجہ سے مٹائے گئے کہ کہیں دشمن قبر خود کے جسد متحر کی توہین نہ کرے ان میں سے ایک نشان قبر فاتح اللہ اکبر بی بی نے خود کہا تھا مولا میرا نشان قبر مٹا دینا جنہوں نے میرا ہاتھ توڑا ہے جنہوں نے میرا محسن مارا ہے جنہوں نے میرا پہلو توڑا ہے جنہوں نے جلتا ہوا دروازہ میرے بطر متحر پہ دے مارا ہے ان سے کوئی نیک توقع نہیں اللہ اکبر میرے استاد پہ میں نے ان سے پوچھا تھا کہ قبلہ کیا وجہ ہے آیت اللہ وجدانی انہیں کہا بیٹا شہزادی کو یہ خوف تھا کہ کہیں یہ تازی آنے لے کر تعویز قبر کھول کے جسد متحر کو نہ مارے اللہ اکبر ایک سید ہے میرے دوست ہے آیت اللہ رو رہے تھے چند سال پہلے ہزار اوقتار میں نے پکڑ لیا میں نے کہا سید خیر تو ہے بہت رو رہے ہے آج جمعہ کہا آغی شیخ سخابت حسین حیف نیست ہر کس قبر مادر شرام ہی دونے ما سادات قبر مادر منرہ نے ہی دانی افسوس نہیں کہ ہر ایک کو اپنی ماں کی قبر کا پتا ہوتا ہے ہم سید کتنے غریب ہیں جن کو آج تک اپنی ماں کا مزار ہی نہیں پتا کبھی محروسہ تم مر ریاض جنہ پہ جا کے روتا ہو کبھی بی بی کے دروازے کے سامنے روتا ہو کبھی بقی میں آ کے روتا اللہ اکبر دوسرا جملہ میرے عزیز ہو یہاں وہ سبز قبع دفن ہے کہ جن کا حق بنتا تھا وراست میں کہ ان کو ان کے نانا کے جوار میں دفن کیا جاتا اگر افسوس ان کو اٹھارہ تیر مارے ہیں کائنات کا پہلا جنازہ ہے جو دو مرتبہ گھر سے نکلا اللہ اکبر حسن سبز قبع کو پہلوں میں جد کے دفن کرنا تھا وسیعت اگر ظالموں نے نہ کرنے دیا اور میرے امام کو قبر میں بھی سکون نہ لینے دیا ایک زمانہ تھا مجھے یاد ہے پہلی مرتبہ جب میں حج پہ گیا مجھے ایک سید نے بتایا تھا کہ یہاں کورا کرکٹ ڈالتے ہیں یہ پوچھ کر کہ احمی بقی کی قبریں کون سی ہے اللہ اکبر عزیز وہ بی بی بھی دفن ہے ام البنی ملک وفا بشیر کہتا ہے میں جب حسین و بی عرض کربلا حسین کربلا میں مارے گئے یا احل یسرب لا مقام لکم تو ایک دراز قامت بی بی ایک بیمار بچی کو ساتھ لے کر تیز تیز قدم رکھتی ہوئی میرے گھوڑے کے قریب آئی اور اسے سر جکا کے پوچھا شیخ تو نے کہا کربلا والے آگئے تو نے کہا حسین مارے گئے اتنا بتا جب حسین مارے گئے تو اب الفضل الاباس کہا تھا اس لیے کہ بی بی کو یقیل تھا کہ غازی زندہ ہو تو میرے حسین کو کوئی مار نہیں سکتا یہی وجہ ہے عزیز ہو یہی جگہ جہاں قبر ہے بی بی فاطمہ بنت حضام کلابیہ ام البنین کی بی بی صفیہ بی بی آتقہ کے ساتھ یہی پر بی بی آ جائے کرتی ایسے بین کرتی کہ سارا مدینہ روتا تھا مثلاً ایک بین یہ تھا قبریں فاطمہ کا نشان بنا لیتی اور کہتی رسول زادی ناراض نہ ہو نہ جب تک میرا غازی زندہ تھا آپ کے حسین کو کسی نے ایک تیر چار چھوڑی چھوڑی قبریں بناتی فرماتی یہ عباس کی قبر ہیں یہ جعفر کی یہ عثمان کی یہ عبداللہ کی چار بیٹے تھے بی بی کی بی بی کے جو کربلا میں شہید ہو گئے اور پھر چاروں کے نشان کو ختم کر کے ساری مٹی جمع کر کے قبر بناتی اور لکھتی اور یہ کہتی ہے میرے بچوں میں تمہیں نہیں روں گی میں اسے روں گی جس کی رونے والی ماں زندہ نہیں آخری جملہ یہاں وہ امام بی دفن ہے جو سنتیس سال تک خون رویا ہے میں نے والد صاحب قبلہ سے پوچھا تھا ان کے یہ ایام بھی ہیں برسی کے میں نے کہا قبلہ یہ کیا فلسفہ ہے کہ امام خون روتے اور قبلہ نے کہا تھا یا تو ایسے تھا کہ آسو ختم ہو گئے تھے اور خون آتا تھا یا یہ تھا کہ آتے تو آسو تھے مگر رخصار پھٹ گئے تھے رو رو کر جب نیچے گرتا تو خون گرتا تھا میرا مولا وہ تھا میرے عزیز ہو کہ جن کے سامنے پانی آتا تو رو پڑتے کھانا آتا تو رونے لگ جاتے اللہ اکبر مجلس تمام ہو گئی میں جب کبھی حج پہ جاتا ہوں اب تو کوویڈ نینٹین کی وجہ سے کون قسمت والا حج کرے گا میں مابین الحرمین بیٹھ کر ایک جملہ آئے ہو نا تو جب مدینہ میں چلنا تو قدم رکھ وقت ذرا احتیاط کرنا اس لیے کہ اسی مدینہ میں زینب کے بھی قدم لگے ہیں اسی مدینہ میں بیوی فاطبہ کبرہ کے بھی قدم لگے ہیں رباب و لیلہ کے بھی قدم لگے ہیں امہ قلزوم و رقیہ کے بھی قدم یہا لگے ہیں یہاں حسن و حسین بھی چلتے رہے ہیں مجلس تمام ہوئی میرے عزیز و پہلی مرت جب میں زیارات پہ گیا طالب علم کی حسیت سے بھی تھا میں نے جب پہتیس کلومیٹر دور سے روزہ امام رضا کا چمکتا ہوا دیکھا تو میں نے کہا مولا آپ کسی زمانے میں غریب ہوں گے اگرچہ وہ معنی غریب عربی والا ہے میں نے سمجھا تھا اردو والا میں نے کہا قبل آپ کسی زمانے میں غریب ہوں گے آج تو آپ غریب نہیں آپ کے روزے کی روشنی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں پھر میں نے چم غفیر دیکھا چوبیس گھنٹے دیکھا بازار انسانوں کا سجا ہوا ہوتا اطراف میں اور پھر میں نے سوچا کہ امام علی بڑے غریب تھے کوئے میں بو رکھ کے روتے تھے جب میں پہلی مرتبہ زیارت میں گیا میں نے کہا مولا آج تو آپ بھی غریب نہیں پھر میں نے سنا تھا ہمارے سامرہ والے بڑے غریب ہے دشمنوں میں دفن ہے جم غفیر دیکھے اجدہام دیکھے سیلاب دیکھے زائرین کے پھر میں نے سنا تھا کازمین والے بڑے غریب ہیں پھر سنا تھا قبرستان غریبہ میں ایک بچی چار سالہ دفن ہے حسین کی وہ غریب ہے وہاں بھی جم غفیر بی بی زینب کے پاس بھی جم غفیر معصوم ہے قم میں بھی جم غفیر عزیز مگر جب میں بقی پہنچا میری چیخیں نکل گئی میں نے کہا اگر کوئی آج غریب ہے تو یہ بقی والے ہیں جن کی قبروں پہ کوئی چراغ بھی نہیں جن کی قبروں کا کوئی سلام بھی نہیں کرنے دیتا زیارت بھی نہیں پڑھنے دیتا وَسَيَعْلَ مُلَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّمُونَ قَلَبِي يَنْقَلِبُونَ عَلَى لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اللَّهُمْ تَقَبَّل حَازَل مجلس من قبلی ومن قبل اخوانی وَأَخَوَاتِي فی محضر مدفونی بقی وَبَا صَوَابَهُ الٰہ مرخومی مُؤسسی مجلس وَزَاکِرِ مجلس اللہم اغفر زنوب مرخومینا وَأَحْيَانَا اللہم اختتم امورنا بِالخیر اللہم اغفر زنوبنا وَاسْتُرْعُيوبَنا وَأَوْسِعْ فِي أَرْزَاكِنا وَتَوِّلْ فِي أَعْمَارِنا وَفَفِّقْنَا لِلْتَعَمِيرِ جَنَّةِ الْبَقِي وَجَنَّةِ الْمُعَلَّا وَعَجِّلِ اللَّهُمَّ فِي فَرَجِ مَوْلَانَا صَاحِبِ الزَّمَان وَجَعَلْنَا مِنْ أَعْوَانِهِ وَأَنصَارِهِ رَبَّنَا وَتَقَبَّل دُعَاء اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ مَا تَمِ حُسَيْن